اپڈیٹ تو کچھ دل کی بھی آپ کو دے دیں پاک بھارت میچ بارش کے باعث روک دیا گیا لیکن شائقین کے دل کا کیا کہیے ابھی بھی یہ شدت سے مقابلہ دوبارہ شروع ہو جائے ایسا ہی چاہتے ہیں اسی کا انتظار کر رہے ہیں بڑی سکرینز پر میچ دیکھا جا رہا ہے اپڈیٹس لی جا رہے ہیں لوگ پیچھے جانے والے نہیں ہیں رہنے والے نہیں ہیں تو اس سارے کی سارے محول کے اوپر بات ہوگی ہم اپنے رپورٹرز کو شامل کر لیتے ہیں اس کے علاوہ خضر آزم کراچی سے ہمارا ساتھ دیں گے نعیم قیصر فیصل آباد سے میں علینا سے پہلے بات کروں گے علینا یہ بادلوں کی آنیا جانیا کرکٹ مقابلہ سب کا انتظار ہے خضر آزم آپ مجھے بتائیے بڑی سکرین بڑا انتظام کراچی بڑا شہر یہاں پر یہی سب کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے جی بالکل جیسے انٹرو میں بات کی گئی کہ رنگ میں بھنگ اور جب بھنگ پڑا ہے تو کرکٹ شائکین جو ہے وہ اداس ہیں اور یہ دیکھیں آپ دیکھیں ان لوگوں کو یہ صرف اور صرف ہائی لائٹس دیکھنے پر مجبور ہوئے ہیں اور وجہ صرف یہ ہے کہ جو جو میں سری لنکا میں ہو رہا ہے وہ بارش کی نظر ہو رہا ہے ایک میچ میں بھارت کی بیڈنگ آج چیک ہو گئی اس سے پچھلے میچ میں پاکستان کی بالنگ لائن چینج ہو گئی تو یہ صورتحال ہے کراچی میں احتمام بڑا کیا گیا ہے بڑے شہر میں بڑا احتمام کیا گیا ہے میرے کیمرہ میں نے امتیاز دکھائیں گے آپ کو کہ یہ ڈھول وال جو ہے نا سب تیار کیے گئے تھے کہ پاکستانی جب بالر سے وکٹ لیں گے تو یہ ڈھول بجے گا اور جب افتخار اور فخر جب شاٹ ماریں گے تو جب یہ ڈھول بجائے جائیں گے تو رنگ میں بھنگ پڑا نہ ڈھول بجا نہ بنگڑے ڈلے اور کرکٹ شاہدین یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی کرکٹ میں تو سب کچھ وینیو وغیرہ چیک کرنا چاہیے خامہ خام بی سی سی آئی کی زید اے سی سی کی زید جے شاہ کی زید نے کرکٹ کا مزہ کرکرا کر دیا ہے یہی میچ دیکھیں آپ لاہور میں ہو رہے ہیں ریزلٹ بھی آ رہے ہیں کراؤڈ بھی آ رہے ہیں اور زبرتز جو ہے وہ میچے دو رہے ہیں مگر جو میچے سری لنکا میں ہو رہے ہیں اس کا ریزلٹ نہیں آرہا وجہ دل کا احوال بتا رہے ہیں بہت بلکل بیچینی کے ساتھ میں لوگوں کو انتظار تھا ساری کی ساری بات آپ ہمیں بتا رہے ہیں شکوے شکایت سب کے سب آپ نے ہمیں بتایا علیہ نے شاہد آپ بتائیے وہاں اسلام آباد میں کیسا ماحول ہے لوگوں کو کتنا انتظار ہے کہ بارش اپنا میچ ختم کرے اور میچ دوبارہ شروع ہو بلکل جی سب جو شائکین کرکٹ ہیں وہ سکرین کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے میچ کے انتظار ہو رہا تھا اور صبح سے دعا بھی یہی ہو رہی تھی کہ آج بارش نہ ہو تاکہ میچ پورا ہو جائے لیکن کیونکہ بارش پھر تشروع ہو گئی اور میچ رک گیا ہے جس کی وجہ سے جو شائکین ہیں وہ بہت ہی پریشان تھے اور یہاں پر جو وزیراعظم کی معاملے خصوصی ہیں براہ انسانی حقوق ہیں مچال ملک وہ بھی میچ دیکھنے اپنی فیملی کے ہمراہی تھی مجھے بتائیے گا آج بھارت پھر سے بچ گیا بارش کے باعث ہارنے سے تو آپ کیا کہنے چاہیں گے بارش بارور ہو رہی ہے میچ پورا ہو جائے تاکہ پاکستان جیت جائے دیکھیں یہ پورا کرکٹ فیور جو ہے وہ پاکستان انڈیا اور کشمیر کے اندر خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی جس نہ پھیلا ہوا ہے مگر بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک میچ ہے ایک سپورٹ ہے ایک ہلدی سپورٹ ایکٹیوٹی ہے بے شک ایک بہت ہی چارج اور ایک اموشنل اور ایک تھرلر میچ ہوتا ہے انڈیا اور پاکستان کا پت کاش یہ اس پہ پولٹکس نہ کرتے اور پاکستان کے اندر یہ میچ ہو جاتا تو انہوں نے وہاں دبائی میں کرایا جہاں پہ فورکاسٹ بھی تھی بارش کی تو یہ تو نہ صرف پاکستانی جو وہاں پہ یا پوری دنیا میں جو میچ دیکھ رہے ہیں ویورز یا جو کشمیری ہیں انڈیا بھی جو ویورشپ ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے کیونکہ اس ویڈر فورکاسٹ کی وجہ سے دیکھ لیں کہ میچ پچھلا بھی رک گیا اور یہ والا بھی رک گیا تو یہ ان کی مسمتیوں کے بڑا دل کریں اور ایک میچ کو ہے اس کو برداشت کریں چاہیے گھنٹے کی بات ہے اگر پاکستان جیت پی جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے ورلڈ میں اس وقت نمبر ون رینکنگ آ رہی ہے پاکستان کی اور اگر پاکستان جیتے یا ہارے ہم اتنے مچور ضرور ہیں کہ ہم اپنی ٹیم کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے جیسے کہ آپ نے سنا یہ کہہ رہی ہیں کہ گیم کو گیم کی طرح لیا جائے اور واقعی شائقین بھی یہی چاہتے ہیں کہ بس اب یہ میچ پورا ہو جائے تاکہ پاکستان جیت جائے شائقین بھی یہی چاہتے ہیں ہم بھی یہی چاہتے ہیں آپ ساتھ ہیں آپ ساتھ ہی رہی گا عائشہ ہاتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے جانے پڑھ دیں عائشہ آپ دیکھیں کہ لاہوری کیسے جو ہے پہلے انہوں نے میچ کی جیتنی ایننگ ہوئی اس کو انجوائے کیا اور اب جو وقفہ ہے اس وقفے میں انہوں نے کیا مصروف یہ ڈھونڈی جی پلکل بارش نے میچ کا مزہ تو کرکرا کر دیا لیکن لاہوریے جہاں وہ ہار ماننے والے نہیں ہیں اب جیسے ہی بارش جو ہے رپنے کی نوید آئی ہے تو ان کے جو مرچائے ہوئے چہرے تھے ایک بار پھر سے خوشی سے کھل ہوتے ہیں اس وقت میں جس ریسٹورنٹ میں موجود ہوں یہاں پر شائکی نے کرکٹ کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے جو نہ صرف چٹپٹے پکوان کھائیں گے ساتھ ہی ساتھ بگ سکرین کے اوپر جو ہے وہ میچ کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے کہ کب وہ شروع ہوگا اور کب اس کو فیملی کے ساتھ مل کر دیکھا جائے گا زندہ دل لاہوری ہے جو ہے وہ اس لئے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ پر امید ہے کہ میچ جیت جائے گا جیت جائے گا ساتھی ساتھ اگر بات کریں لاہوریوں کی تو گھر میں میچ کو دیکھنے کے بجائے آج زیادہ جو ہے وہ ہوتیلز کا ریسٹورنٹس کا جو ہے وہ روک کر رہے ہیں تاکہ باہر جا کر نہ صرف کھابے کھائے جائیں بلکہ میچ کو بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے انجوائے کیا جائے ابھی جو ہے وہ یہاں پر خاصی بڑی تعداد جو ہے وہ یہی دیکھ رہی ہے کہ کب میچ جو ہے وہ شروع ہو اور کب ان لمحات کو میموریبل بنایا جائے تمام طرح نیک تمنائے جو ہیں وہ شاہینوں کے ساتھ ہیں ان کے ان کا یہی کہنا ہے کہ آج پاکستان لازمی میچ جیت کر بھارٹی سرماوں کو شکست دے گا اور جو جیت کا جو سہرہ ہے وہ اپنے نام کرے گا اپنے سر سجائے گا اسی طرح سے اگر بات کریں جیسے جیسے شام ہو رہی ہے تو شاہی کی نے کرکٹ کی بڑی تعداد جو ہے جیسے جیسے شام ہو رہی ہے وقت گزر رہا ہے ایسا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کرکٹ فینز کو کہ وہ کہیں نہیں جا رہا وہیں کہ وہیں کھڑا ہوا ہے آپ بتائیے موسیم یہاں پر بھی انتظار ہے کھانا پینہ بھی ہے ہیپننکس کا بھی انتظار ہو رہا ہے یہی سب کو چل رہا ہے جی بکل ایش شاہ کپ کا بڑا مقابلہ بڑا میچ ہے لیکن بارش ہو گئی ہے جس کے سے میچ مکنا پڑا لے اب نویر سنوے جارے کے بارش رکھ چکی ہے اب تھوڑ دیر بعد میچ شروع گا جو شاہی کین کی کرتی کافی مہیوس دکھائی دے کہ جی اب بارش ہو گئی میچ پتہ نہیں ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا واپس چلے گئے لیکن جیسے پتہ لگا میچ دوبارہ شروع گا تو شاہی کین کی بڑی طرح یہاں پہ آنا شروع ہو چکی ہے یہاں پہ بڑی سکری لگائی گئی ہے کافی حلہ گولہ کی اجر ہے پہلے پاکستان نے دو کھلارے کو تو آؤٹ کر دیا ہے باقی بھی جو پاکستان اچھے بولر ہیں وہ اچھی بولنگ کریں گے وقتی آؤٹ کریں گے اس کے بعد پاکستان کی بیٹنگ آگئی اور کو یہ کہنا ہے کہ پاکستانی بیٹرز پاکستان کی بیٹنگ بھی آئے گی اور پاکستان لازمی بیٹنگ جیتے گا بھئی اب کہا جا رہا ہے کہ کچھ دیر بعد میں شروع ہوگا فیصلہ کریں گے لیکن جو ملتان کے شائع کی انہوں نے دعائیں کرنا شروع کر جلد کہ میں دوبارہ شروع جو بولرز ہیں اچھی بولنگ بھی کریں گے ساتھ ساتھ جو بیٹنگ ہے پاکستان کی آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا محسن ہم فیصل آباد کا رکٹ ہیں نائم کیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں نائم فیصل آباد نے ابھی شہریوں نے کیا مصرفی ڈھونڈی ہے اور میچ کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں جی بلکل سپر فور مرحلے کا آج سپر میچ ہے اور بڑا میچ ہے جس کو دیکھنے کے لیے فیصل آباد کے کرکٹ شائع کین بہت زیادہ پرجوش ہے اور عام کرکٹ شائع کین کے ساتھ ساتھ جو فیکٹیوں کے مزدور ہے وہ بھی بہت زیادہ پرجوش ہے انہوں نے یہاں پر شیخ پورا روڈ پر ایک بڑی سکرین کا احتمام کیا ہوا ہے آج کام نہیں کر رہے فیکٹیوں کے مزدور ہے جو ہے اور یہاں پر میچ دیکھ رہے ہیں اور ابھی بھی وہ میچ شیٹ ہونے کے منتظر ہیں بڑی تعداد یہاں پر جو مزدور ہے ان کی موجود ہے ان کا کہنا ہے کہ پچھلی بار تو انڈیا بچ کیا اس بار بچ نہیں پائے گا لیکن کیونکہ بارش نے میچ میں بھنگ ڈال دیا مزے میں مزہ تو کرکرا ہوا ہے لیکن جوش ابھی بھی جوان ہے اس والے سے ہم بات بھی کرتے ہیں جی بھائی کیا صورتی حال ہے میچ کی صورت حال تو بہت ہی میوس کن ہے لیکن ہم پہلے بھی یہاں آئے تھے جوب سے چھٹی کر کر اور دوستوں کے ساتھ میچ دیکھنے ہیں چلو میچ دیکھیں اور انڈیا کو چھکے چھوڑا انڈیا کے لیکن بارش نے پھر وہی مسئلہ کیا کہ ہمیں میوس کر کے چلتا کیا لیکن آج میوس نہیں ہوں گے آج میوس نہیں ہوں گے پچھلے میچ میں ہماری باری نہیں آئی تھی اس بار آدھی باری تو انڈیا نے لے لی ہے آدھی صرف باقی ہے باقی ہے تو کرکٹ شائکین جو ہے وہ بڑے پرجوش ہے پرامید ہے کہ بیش مکمل ہوگا